پوری روڈ جام ہو جاتی ہے بزار کے قارن دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ٹرافک ہے ہیلو کیسے ہوں دوستو آپ سب ایپسلوٹی ویل اینڈ فائن ہوں گے تو آج ہم کرنے والے نائٹ ولوگ اور ہمیں بزار بھی جانا ہے کچھ سبجی لینے تو پہلے ہم اپنے بابا کے دکان جائیں گے پھر وہاں بھی اپنے سمارٹی کو لے لیں گے کیونکہ بائک میں ایک دکت آتی ہے کہ آپ آگے سمان نہیں رکھ سکتے ہیں اور ہمارے دادا جی بھی ساتھ میں جا رہے ہیں تو بھائیز آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ مجھے اور نائٹ ولوگ کرنا چاہیے نہیں تو ہم آ چکے ہیں ہری ارسنگ روڈ میں تو یہ رہی ہماری سمارٹی آج بزار کا دن ہے کافی ٹرافک بھی رہتا ہے پتہ ہے جب سے ہماری سپینڈر رہی ہے تب سے میں ہماری سمارٹی کو چلاتا بھی نہیں کیونکہ بائک کا جو مزہ رہتا ہے نا دوستو وہ الگ ہی لیول کا ہوتا ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ بائک میں بہت لاؤڈ آواز بھی آتا ہے اور سکوٹی میں تو تیس چالیس کے سپیڈ میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا دیکھ رہے ہوں کہ انہیں ٹرافک ہے اور یہاں کے لوگ بھی سائیڈ چلنے چھوڑ کے بیچ راستے پہ ہی چلتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا گائز کہ آج کا یہ نائٹ کلوک کیسا لگا اور مجھے آگے بھی کرنا چاہیے یا نہیں فرحال کے لئے تو ابھی ہم آستے ہی چلیں گے کیونکہ پیچھے دادا جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں سام کے وقت یہاں بہت بیٹھ رہتا ہے سب آتے ہیں یہاں بزار کرنے ہیں اور سب راستہ میں بیچتے ہیں یہاں دیکھ لیجی دیکھ رہے ہو روڈ میں کتنے سارے دکانیں لگی ہوئی ہیں تو ہم نے یہاں سے کچھ سبجی لے لیا ہے پوری روڈ جام ہو جاتی ہے بزار کے کارن دیکھ رہے ہو کہ نئے ٹرافک ہے سو ابھی اس مارٹی کو پاپا کے پاس ڈراب کر کے جائیں گے بائک لے کے ٹھوڑی سی رائڈ کر کے آئیں گے گائز اگر آپ لوگ بھی رانچی سے ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا سو اس مارٹی کو ڈراب کر کے جائیں گے بائک لے کے موسیقا موسیقا موسیقی